اور خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر سے ملتوی ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس کے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا صبح سے اس اجلاس کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن اس اجلاس کا وقت تبدیل کیا جا رہا ہے بار بار وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر سے ملتوی ہو گیا ہے اور ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس کے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس ایک بار پھر سے ملتوی ہو گیا ہے جانیں گے اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ معجود ہیں بتائیے گا اورنگزیب کب تک متوقع ہے اب کابینہ کا اجلاس جی وفاقی اپنے کے اجلاس جو ہے وہ آج صبح ساڑھے نو بجے طلب کیا گیا جسے جو ہے وہ ملتوی کیا گیا جس کے بعد کابینہ اجلاس ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ طلب کیا گیا جو ہے مسلسل وفاقی کابینہ کے اجلاس وہ ملتوی کیا جا رب دو بجے اجلاس طلب کیا گیا تھا جبکہ کابینہ کا دو بجے کے اجلاس بھی جو ہے وہ ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا جبکہ ذرا کے کہنا کہ کابینہ اجلاس کے وقت کا اعلان جو ہے وہ بات میں کیا جائے گا اسے قبل آج جو ہے وہ دو بار اجلاس بلائے گئے جبکہ تینوں بار جو ہے وہ اجلاس جو ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ ملتوی کرنے پڑے اسے قبل جو ہے ساڑھے نو بجے پھر ساڑھے بارہ بجے پھر ڈیٹھ بجے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا کہ قابلہ اجلاس کے حوالے سے لیکن اب ایک بار پھر وفاق قابلہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا وفاق قابلہ اجلاس میں چبیسویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ منظوری دینی تھی جس کے بعد ایک بار پھر قابلہ جو قابلہ اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف ٹھیک ہے بہت شکریہ ورنگز کاکر